موسیقی 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 انشاءاللہ میں ان کا فیوچر برائک دیکھتا ہوں میں چیمبرز آف کامرس کی طرف سے اپنی ذاتی ایسیت میں سیاسی ایسیت میں انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کی ٹیم کے ساتھ مکمل سپورٹ ہوگی اور مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ یہ بزنس کامیاب ہوگا سرکت تارک صاحب مرسد موجود ہیں جو اس شاپ کے اونر ہے ون ڈالر شاپ کے ون ڈالر شاپ کا انتخاب آپ نے کسی کیا سر اصل میں میں خود ایک درمیانے طبقے کا بندہ ہوں تو جب ہم نے دیکھا کہ اتنے ریٹ ہیں ہر چیز کی مہنگائی ہے تو ہم نے ایک ذہن بنایا کہ کیوں نہ ہول سیل کام ادھر ہی کیا جائے میرا لاہور میں ہول سیل کا کام تھا تو ہم نے ذہن بنایا کہ کیوں نہ ادھر ہی کیا جائے تو ہم نے اسی ریٹ میں ہول سیل ریٹ میں ادھر چیزیں لگا دی ہیں یہ ادھر سے کوئی بندہ جائے گا اس کو دیر سو میں لاہور سے چیز ملے گی یہ جو ادھر ڈیڑھ سو کے میر رہی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ شروع سے لے کہ انڈ تک لوگوں کو ڈیڑھ سو روپے میں ہی چیزیں دیں گے سر میں پہلے بتا دوں یہ جو بیس روپے والی سیل تھی ماشاءاللہ وہ میری تھی سب سے پہلے جو دکان میرپور میں بنی تھا بیس روپے والی وہ میں نہیں لگائی تھی اور بیس روپے تک ہی ہم نے رکھی ہے اسے ایک روپے نہیں بڑھایا تھا جب تک کیا ہے کام تو یہ انشاءاللہ ڈیڑھ سو ہے اور ڈیڑھ سو ہی رہے گا جب تک ہم یہ کام کریں گے اس میں وہ ریٹی تو نہیں اسے نہیں آئے گی مگر یہ ڈیڑھ سو ہی رہے گا انشاءاللہ یہ بلکل جو شاب کے آنرت ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ڈیڑھ سو روپے کی چیز ہے وہ ڈیڑھ سو روپے تکی رہے گی اس وقت ہمارے ساتھ چودری محمد نعیم صاحب جو انجمن تاجران کے صدر بھی ہیں پورے زلے کے اور کافی ایفٹ بھی کر رہے ہیں بھی تاجران کے بارے سے بھی تو مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ کاروبار تو آپ نے ماشاءاللہ جو اپننگ کی ہے سوید صاحب نے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مزید آگے کاروبار لوگوں کو کیا کرنے چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے عدالت نیوز کا شکر گزار ہوں اور اس کے بعد تارک تور صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں یہ نیا بزنس اور ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ میر پر کے اندر آکھ انہوں نے اتنا اچھا 150 روپیس کے پر ہر چیز انہوں نے کی ہے ہم ان کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں ٹھیک ہے اور دیکھ لیں آپ کے سمجھ سارے چیزیں لگی ہیں بہترین کاروبار اچھا کم پرافٹ اور لوگوں کو یہ ریلیف دے رہے ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ باقی تاجر بھی میر پر آئیں لوگ بزنس کریں اور آپ نے دیکھا ہوگا ساجد بھائی آپ چونکہ میڈیا کے لوگ ہیں آپ سب چیز سمجھتے ہیں کہ میر پر کے لوگ تیزی سے میر پر کے اندر لوگ تیزی سے آ رہے ہیں ہر چیزی کا حق ہے یہاں سے مرضی آئے یہاں سے تاجر ہو باہر سے اور ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں جیسا کہ انشاءاللہ میر پر کی نائٹی پرسن ایٹی فائی پرسن تاجر برا دی ہے ہمارے ساتھ اس لیے کہ ہم دن رات تاجروں کی اکوک کی حفاظت کرتے ہیں کوالٹی کی چیزیں ڈیڑھ سو روپے میں جو آدمی خرید سکتا ہے میڈل کلاس لوگ خرید سکتے ہیں اور آپ بھی آئیں اور یہاں پر آکے آپ شاپنگ پر کریں تو ابھی چونکہ کسٹمر ان کے پاس ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں کسٹمر سے کہ ون ڈالر شاپ کا انتخاب کیا گیا آپ یہ بتائیے گیا کچھ لینے کے لیے آئے ہیں جی میں میں لینے کے لئے ہوں ادھر سے گزر رہتا تو دیکھا ہے کہ جو سب افتاق کر رہے ہیں تو میں نے کیا سمجھتے ہیں ڈیڑھ سو روپے آ ایک چھوٹی رقم بھی ہے اور غریب آدمی کے لیے بڑی بھی ہے تو کیا سمجھتے ہیں یہ اچھا انتخاب ہے نہیں اچھا انتخاب اس میں اچھی چیزیں بھی ہیں جو ڈیڑھ سو روپے میں آ رہی ہیں تو یہ ایک اچھا موقع ہے کمزور بندے کے لیے غریب آدمی کے لیے وہ آسانی سے خرید سکتا ہے بالکل جی ایک غریب آدمی آسانی سے چیز خرید سکتا ہے تو ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے بھی چلتے ہیں کہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پورا جو مولک بنیا ہے ڈیڑھ سو روپے ون ڈالر شاپ پہ ہم بھی کہتے ہیں کہ کوڑلی روڈ پہ آپ آئیں اور خرید و فروخت کریں اور یہاں کا وزٹ بھی کریں کیمرہ میں نے کے ساتھ ساگی نظیر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ